ایک سوال جنمدین کے تعلق سے ہے کیا جنمدین منانا جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ جنمدین منانا جائز ہے اس میں کوئی شرائی اگر خرابی نہیں ہے تو اس کے اندر بنانے میں کوئی حرض نہیں ہے اور جنمدین کے اینے اپنے بچے کی پیدائش کے دن خوشی کا اظہار کرنا اور اس خوشی میں مسلمانوں کو کھانا تقسیم کرنا کھانا کھلانا یا بچوں کو بچوں کو بلا کے گھر پر کھانا کھلانا اور ان کی دعوت دینا اب کھانے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری صورتیں جائز ہیں اس کے اندر کوئی ممانعات نہیں ہیں بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہے اولاد تو اس نعمت پر شکر کے اگر لحاظ سے اگر کوئی شخص کھانا کھلاتا ہے شامل ہو جاتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں جیسے اگر کوئی شخص ہے بچے کی جنمدین کے خوشی کے موقع پر یہ ڈی جے وغیرہ انتظام کرتا ہے ناچ گانا کرتا ہے یا مرد عورت ایک ساتھ ان کے خلط ملط ہوتا ہے تو ایسی صورت کے اندر ان کاموں کے نجاز ہونے کی بنا پر منع کیا جاتا ہے مگر اصل جو جنمدین منانا ہے یہ جائز ہی ہے اچھا اس میں بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ جو کیک ہوتا ہے کیک کٹ کے کھاتے ہیں یا کیک چوری سے کٹتے ہیں یا تو یہ یہودی کٹتے ہیں یا ان کے مشابہت ہے اس لحاظ سے منع ہے تو مشابہت میں میں ایک چیز عرض کروں کہ کھانے پینے کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے اگر مشابہت کہیں دیکھی جاتی ہے یعنی جو اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ نصارے سے یہودی اسے مشابہت نہ کرو یا دوسری قوم سے مشابہت نہ کرو تو اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کہ جو کسی قوم مذہب کے ساتھ خاص ہوتا ہے اس کے ساتھ مشابہت منع ہے اور کوئی ایسا کام کہ جو کسی مذہب کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے خاص نہیں ہے تو اس کو کوئی بھی کرے گا تو اس کو مشابہت نہیں کہتے اب رہا کیک کا معاملہ تو کیک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہودی دھرم یا نصارہ دھرم کے ساتھ خاص جڑا ہوا ہے کہ وہی مذہب والے اس کو کوئی اپنے میں عبادت یا ان کے کوئی رسم کا طریقہ ہوتا ہے کیک کھانا تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو ایک کھانے کی چیز ہے اور اس کو سب کھا سکتے ہیں اس کا کسی مذہب کے ساتھ خاص کوئی لینا دینا نہیں ہے تو جنم دن میں کیک مگانے پر یا کیک کھلانے میں بھی کوئی حرز نہیں اب کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ وہ چھوڑی سے کٹتے ہیں تو اس کو کٹنا جائز نہیں ہے تو کیک کو چھوڑی سے کٹنا کٹ کر کھانا یہ بھی جائز ہے اور کھانے پینے کے اندر قائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس حساب سے عرف میں یعنی سماج میں ماں کھائی جاتی ہے اس کو اسی اعتبار سے کھایا جائے گا اس کے خلاف کھانا منا ہوگا مگر اس کے مطابق کھانا منا نہیں ہوگا اب کیونکہ کیک اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک کلو یا دو تین کلو یا پانچ کلو تک کا ہوتا ہے تو اتنا بڑا کیک کو یہ ایک شخص اکیلا نہ کھا سکتا ہے نہ کسی ایک کو تقسیم کیا جا سکتا ہے نہ اس کو بڑا جا سکتا ہے لہٰذا ایسی صورت میں کیک کو چھوری سے کٹ کر ہی بڑا بھی جائے گا اور کٹ کر ہی کھایا بھی جائے گا اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے بکرے وغیرہ کی ٹانگ یا بکرے کی ران ہے اگر کسی نے اس کو پوری ران کو ثابت بھون لیا یا تندور وغیرہ کے اندر کسی طرح اس کو پکا لیا ثابت ران کو اور وہ کچھ لوگ اگر اسی طرح اس کو کھانا چاہیں تو وہ چھوری اور کٹے کے ساتھ اس کو کھانا چاہیں تو اس کی اجازت ہے حالانکہ کتب کے اندر اور حدیث پاک کے اندر اس کی ممانعت ہے کہ چھوری کٹے سے کھانا یہ انساراؤں کا طریقہ بتا ہے مگر پھر بھی اگر کوئی شخص بکرے کی اتنی بڑی ران کے جو اکیلا آدمی کھا نہیں سکتا اس کو چھوری کٹے سے کٹ کے کھائے تو وہاں اس کی اجازت موجود ہوگی ٹھیک اسی طریقے سے اگر کیک وغیر آئے تو یہ بھی ایک کتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں آدمی کوئی پورا مو مار کے نہیں کھا سکتا اور یہ ایک آدمی کو باٹا بھی نہیں جاتا تو اس کو باٹنے کے لیے ٹکڑے کرنا ضروری ہیں تو وہ کٹنا چھوری ہی کے ساتھ ہوگا تو اس کے اندر بھی کوئی حرض نہیں ہوتا اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو جنمدین کے اندر کچھ چیزیں خرافات کی شامل ہو جاتی ہیں جس کی بنا پر منع کیا جاتا ہے کہ جنمدین نہ منایا جائے اگر کوئی شخص ان خرافاتوں سے پاک رہے کر یہ جنمدین منانا چاہے گا تو حرض نہیں اب خرافات کیا ہوتی ہے کہ کوئی ڈیجے لگا لیا یا بچے کے جنمدین کے اوپر یہ عورتوں کی خلط ملط مرد اور اتیک ساتھ اور یہ ناچ اور گانا اور وہاں پر شور گل تالیاں بجانا یہ سب چیزیں اگر نہ پائے جائیں تو جنمدین منانے میں کوئی حرض نہیں اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ سنیوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو جنمدین کے موقع پر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ملاد وغیرہ بھی کرتے ہیں یا قرآن خانی وغیرہ بھی کرتے ہیں بچے کی پیدائش میں بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ اگر بچے کا جنمدین مناتے ہیں ہم لوگ آج بچے کا جنمدین ہے بنا سکتے ہیں اور یہ ایک بچے کی پیدائش کی خوشی کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر اس میں کوئی حرض نہیں ہے اب کچھ لوگوں کے یہ پیٹ میں درد پیدا ہوتا ہے وہ کام لے کر کہ جس صحابہ نے کیا یا نبی نے کیا یا نہیں کیا تو فلال تو سوالات کچھ زیادہ ہیں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ میں فرصت سے بات کروں گا ان لوگوں سے جو یہ صحابہ نے کیا یہ نہیں کیا تو پھر اس دن دیکھیں گے کہ وہ سارے کام کے کتنا یہ لوگ صحابہ کے قریبے پہ عمل کرتے ہیں اور کتنا نبی پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن بھی جلدی آئے گا مگر یہ کئی بھی سوالوں کے جواب زیادہ ہیں تو اس لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کے جواب نپٹا دو پھر کسی دن رد وحابیت کے اوپر بدت کیا ہوتی ہے شرک کیا ہوتا ہے تفصیل سے گفتگو کریں گے مگر اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جنم دن بنایا جائے اور اس میں کوئی ناجائش چیز نہیں ہونی چاہیے سادے طریقے سے اگر گھر کو سجانا بھی چاہیں تو گھر کو سجا سکتے ہیں اگر خوبارے لگانا چاہیں یا اور معاملہ گھر کی سجاوٹ کا کرنا چاہیں خانہ پکانا چاہیں کھانہ تقسیم کرنا چاہیں بچوں کو کھلانا چاہیں رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو خوشی میں کھانا باتنا چاہیں کوئی اس کے نخلاف شرح کام نہ ہو قرآن خانی ہو یاشین صریف ہو جو کام کروانا چاہے کرا لے تو یہ جائز ہے